السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں بائیلوجی کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے کلاسیفکیشن آف لیونگ آرگینیزم اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں ہماری زمین پر تقریباً دو میلین سے زیادہ مختلف قسم کے زیادہ جاندار موجود ہیں آج لیکن کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو گزر چکے ہیں یعنی کہ اس موجودہ دور میں موجود نہیں ہیں جیسے کہ ڈائنو سور وغیرہ اور بہت سارے جاندار جو ہیں وہ بھی دریافت ہو بھی رہے ہیں تو ہر جاندار الگ الگ مختلف خاصیت کریکٹرسٹکس رکھتا ہے جس کی بنا پر ہر جاندار کو گروپس میں رکھا جاتا ہے جن ان کو کلاسیفائے کیا جاتا ہے دو ہنڈرڈ ایئرس اگو بائیلوجسٹ ڈیوائیڈڈ آر لیونگ ارگنیزمز انٹو ٹو کنگڈمز اسی لیے ہر جاندار کو اس کی خاصیت کے حساب سے الگ الگ گروپس میں کلاسیفائے کیا جاتا ہے تو اسی لیے دو سو سار پہلے بائیلوجسٹ نے تمام جانداروں کو دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جنہیں کنگڈمز کا نام دیا اور وہ ہیں کنگڈم پلانٹی ایک پودوں کا کنگڈم بنایا اور دوسرا کنگڈم بنایا انیمیلیا کے نام سے جس میں تمام جانور رکھے گئے انٹرڈکشن کے بعد سب سے پہلے ہم کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے کہ کلاسیفیکیشن آف لیونگ ارگنیزم کیا ہے means یہ ہے کہ جانداروں کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے مختلف گروپس میں ان کی سیمیلیرٹیز ایک جیسی اور سیمیلیرٹیز نہ ملتی جلتی کریکٹرسٹکس خصوصیات کی وجہ سے تو اس طرح جانداروں کو ان کی سیمیلیرٹیز اور ڈس سیمیلیرٹیز کی وجہ سے مختلف گروپس میں رکھا جاتا ہے ان کی کریکٹرسٹکس مختلف خصوصیات کی وجہ سے کیونکہ زمین پر موجود مختلف قسم کے جانداروں میں سب میں مختلف قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں ارینج کیا جاتا ہے مختلف گروپس میں تمام جانداروں کو اس وقت پانچ بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلا گروپ ہے انیمیلیا انیملز کا دوسرا گروپ پلانٹس کا تیسرا گروپ فنجائے کا چوتھا گروپ مونیرہ اور پانچمہ گروپ پروٹیسٹ یہ ہے اس وقت موجود پانچ کنگڈمز دیر آر فائف کنگڈمز آف لیونگ اورگینیزمز اب ہم آتے ہیں آگے ٹیکزونومی کی دیفنیشن کی طرف آپ سوچ رہے ہوں گے ٹیکزونومی کیا ہے آپ پہلے ہی چپٹر میں ٹیکزونومی بائیلوجی کی برانچ ہے اس کو پڑھ کر آ چکے ہیں یعنی کہ ٹیکزونومی برانچ ہے بائیلوجی کی اور اس پرانچ میں ہم جانداروں کی کلاسیفکیشن کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تفصیل سے جانداروں کی کلاسیفکیشن کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں جسے کہ یہاں پہ آپ کو بتا جا رہا ہے کہ پلانٹس اور انیمل کو کلاسیفائے کرنا مختلف ہے کیونکہ پلانٹس اور انیملز میں مختلف قسم کی دونوں میں خصوص پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو الگ الگ روپس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے کیرولس لینئنس کیونکہ کیرولس لینئنس کیونکہ کیرولس لینئنس وہ اسP För Coalition تر دولہ سیونیث سینٹری کیرولس لینئنس سعت بائیلوجی جانداروں کو کلاسیفائے کرنے کا اور ان کو سینٹیفک نیم دینے کا اس نے کچھ مختلف قسم کے رولز بتائے کہ جانداروں کو کس طرح سے کلاسفائے کیا جا سکتا ہے پہلا ہے بیس ڈون اسٹریکچرل سیمیلرڈیز آب آرگینیزم کہ کسی بھی جاندار کی اسٹریکچرل ساختی خصوصیات ایک جسی ہونا ضروری ہو دوسرا ہے بائنومیل نومنکلیچر نیمنگ نیم سسٹم اسٹیل انیوز ٹوڈے دوسرا اس نے جو رول بتایا کہ کسی بھی جاندار کو ایک سائنٹیفک نام دیا جائے جسے بائنومیل نومنکلیچر کا میتھرڈ کہتے ہیں تیسرا کیریٹیڈ آس سسٹم آف گروپس کالڈ ٹیکزا اور ٹیکزون کیرلس لینئس نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ جانداروں کو گروپس میں رکھا اور ان گروپس کو ٹیکزا سنگیولر اور پیلیورل ٹیکزون کا نام دیا ایچ ٹیکزون is a category into which related organisms are placed approximately 2.5 million kinds of organisms identified ٹیکزا ٹیکزون ایک ایسی category ہوتی ہے جس میں ایک جیسے جاندار رکھے جاتے ہیں جیسے کہ 2.5 million سے زیادہ مختلف قسم کے جاندار اب تک دریافت ہو چکے ہیں اور ان کو مختلف گروپس میں رکھا جا چکا ہے تو کیرلس لینئس ہی ایسا سائنس دان ہے اور مانا بھی جاتا تھا کہ کیرلس لینئس کو ٹیکزون اومی کا فادر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے جانداروں کو کلاسیفائے کرنے کا سسٹم میتھر بتایا تھا تینک یو سو مچ ڈیر سٹوڈنٹ آج کا ٹاپک ہم یہی پر کمپلیٹ کرتے ہیں کل انشاءاللہ ہم کلاسیفیکیشن کی بیسس اور اس کے یونٹس کو سٹڈی کریں گے